سالڈڈ موڈل پیپر دویت تیس دویت چوبیس پچیس انہی یہ پیپر آپ کا چوبیس اور پچیس دونوں کے لیے بینیفٹ رہے گا ویڈیو پیپر فرسٹ اور سیکنڈ دونوں پیپروں کو میں ایک ایسا طریقہ بتانے والا ہوں آج کی ویڈیو میں جس سے آپ دونوں پیپر بہت ہی سالڈ اور بیس طریقے سکر کے آئیں گے تو ویڈیو کے لیے انتہ تک بجرور بانچ کیجئے گا اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ لانگ کوشن کوئی بھی ہو آپ کس طریقے سے حل کریں گے جس میں آپ کی کوئی مارکنگ لیسن نہیں ہوگی اور فل نمبر کی برسات ہو جائے گی جیسا کہ ادنے سیمیسٹر جو میں نے کرائے ہیں میرے طرح پاس جو بچے پڑے ہیں ان کے لیے نائنٹی پرسینٹ پلس جو موڈل پیپر کے بتایا گئے کوشنز کو انہوں اقزام میں ملے ہیں تو آئیے اس میں ہم دیکھیں گے کہ پیپر میں یہی طریقہ اگر آپ نے اپنا لیا تو سمجھ لیجی آپ کا بہت ہی اچھے طریقے سے پرپاربنس آئے گا تو پیپر دینے جانے سے پہلے پیپر دینے سے پہلے ایک بار اس ویڈیو کو پورا جرور بات کیجئے گا دوستوں میں جرور سر کیجئے گا کیونکہ یہ آپ بھی چاہتے ہیں نائنٹی پرسینٹ کا اسکور کرنا تو یہ آپ کے لیے بہت ہی بینیفٹر رہے گا ویڈیو کا اچھا خاصہ رسپانس سے ملے گا تو اس کے لیے آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے کہ یہ بیڈیو کو فل دیکھنا ہے فل سارڈ پیپر مطلب میں نے پورا پیپر سمجھا دوں گا کہ دونوں آپ کو کس طریقے سے پیپر حل کرنے ہیں اگر یہ ٹریک آپ نے اپنا لی تو آپ کا پیپر میں کوئی بھی کوشن لیس نہیں ہوگا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پیپر میں ہمارے ٹین بیری سارڈ کوشن آئیں گے اور آپ کے لیے دو سارڈ کوشن کرنے ہوں گے بن لانگ کوشن کرنا ہوگا ٹھیک ہے جو لانگ کوشن ہے وہ آپ کا ٹونٹی فائی مارکس کا ہوگا اور جو سارڈ کوشن ہے وہ آپ کے ہوں گے تھارٹی نمبر یعنی کی تھارٹی مارکس پندر نمبر کا ایک ہوگا اور جو ٹین ہیں وہ آپ کے ہوں گے ٹو مارکس یعنی کی بیس نمبر کیے ہوگئے تیس نمبر کا آپ کا سارڈ ہوگئے اور پچیس نمبر کا ایک لانگ کوشن ہوگیا دونوں پیپروں کا پیٹرن سیم یہی رہے گا باقی 5 سیمیسٹر کے جو بھی ہمارے سٹوڈینٹس ہیں وہ پلیر جسٹر پر جبور بیٹ کرتے رہے ہیں اس میں آپ کے لئے ہسٹری جغرافی اور آپ کا پولٹیکل سائنس انگلیز یہ ویڈیو اپلوڈٹ ہیں ان کے اور دیکھ رہے جائے گا اور کوکوریکلر سبجیکٹ بھی آپ کا چل رہا ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کوئی بھی لانگ کوشن آ جائے کسی بھی پیپر میں آ جائے کسی کا بھی کریکٹر آ جائے تو آپ کیسے اس کو لکھیں گے تو نوبل کریکٹرز میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے نوبل چونکہ یہ ہمارا پیپر سیکنڈ ہے جسے ہم فکشن کے نام سے جانتے ہیں جو فکشن ہے تو فکشن کے انترے سارے نوبل پائے گئے ہیں نوبل کا کریکشن ہوا ہے اس میں نوبل ہی ہمیں پڑھنے ہیں تو دیکھئے یہ میں نے یہاں پہ پونٹ ڈالا ہے کریکٹر کے بیس پر ٹھیک ہے کسی بھی سٹوری نوبل سے آ جائے اور اگر یہاں پہ ہم بات کریں گے پہلے آپ کا جو ہے پہ 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 بات کر لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو پہلے میں یہ سمجھا دوں کہ رائٹر نوبلسٹ رائٹر اور نوبلسٹ دونوں کے بیس پر رہے گا یہ کوشن آپ کا تو اس میں آپ کا سب سے پہلے آپ دیکھیں کوئی آنسر لکھیں گے تو انٹرودکشن لکھیں گے انٹرودکشن میں اگر کوئی رائٹر پوچھ رہا ہے تو اس رائٹر کے بارے ہمیں لکھ دینا ہے اس رائٹر نے آپ کے کورس میں کون سا چیپٹر لکھا ہے کون سا آرٹیکل ہے یا دراما لکھا ہے پویپ لکھی ہے یا پھر پروز لکھی ہے یا پھر کوئی فکشن لکھا ہے نوبل لکھا ہے جو بھی چیز لکھی ہے اس کی بارے میں آپ کو یہاں پر بتا دینا ہے اگلا کوشن آپ کا تھا ہے his or her personal life مطلب کوئی بھی رائٹر ہوتا ہے any be رائٹر has the only personal life سبھی کا اپنا personal جیبن ہوتا ہے اور تو اس personal جیبن میں انہوں نے کیا کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں لکھنی پڑیں گی دھیان سے سمجھئے گا اس چیزوں کو اس طرح سے personal life میں آپ انہوں کا education بھی لکھ دیں گے ٹھیک ہے اور جو article ہے انہوں نے لکھے ہیں وہ بھی سارے لکھ دیں گے کیونکہ آپ کا تیرہ تاریخ و paper ہے تو یہ بیڈو آپ نے دیکھ لیا تو آپ کا paper بہت ہی اچھا جائے گا کیونکہ سمائے کم تھا اس لیے جو میں نے جو سمجھایا تھا بچوں کے لیے سیم وہیں آپ کو بتا رہا ہوں اور اسے آپ جرور اجمائی گا paper میں جرور لکھ گیا ہے اس طرح سے تو پھر دوسرا point آجاتا ہے her are highest contribution دیکھیں پرتک writer یا نمدکار ہو ڈراماٹسٹ ہو poet ہو ڈوملیسٹ ہو یا آپ کا ایسے writer ہو ایسے سٹ ہو سبھی کا contribution رہتا ہے اس چیز کو develop کرنے میں تو ان کی یوگدان کیا اگدار رہا ہے جیسا ہم نے first semester پڑھا تھا سبھی کے لیے اور آپ کے لیے ایک بات اور بتا دوں کہ fifth semester کا ابھی بھی اگر آپ نے کسی نے course نہیں خریدا ہے تو آپ purchase کرنا چاہ رہے ہیں تو complete literature کا course available ہے class 12 کا بھی course available ہے grammar کا بھی course available ہے ہمارے application پر اور application کا logo میں آپ کو اسی ویڈیو کے last میں بتا دوں گا اور کیا نام application کا وہ بھی آپ کو ویڈیو کے end میں دیکھنے کو مل جائے گا third point بنائیں گے his language and language and pattern یا پھر style ٹھیک ہے language and pattern لے سکتے ہو یا پھر style لے سکتے ہو تو یہ point بہت ہی most important ہے اگر آپ کے writer آپ کا male person ہے تو his لکھ دیں گے اور female person ہے تو her لکھ دیں گے ٹھیک ہے اگلا question his unique theme of novel اب یہاں پر میں لکھ دیا his unique theme of novel اگر آپ کا یہاں پر چکی میں آپ کو first paper ورم سمجھا رہا ہوں بھی تو first paper novel novel کے جگہ آپ کیا کر دیں گے prose ٹھیک ہے یا پھر drama یسے ڈی پر ایکس drama ہے ٹھیک ہے آپ کا جو book ہے first paper میں Plato کی Republic تو وہ prose میں آتی ہے i late book first ipk poem ہے تو کوئی بھی آئے گا یہاں پر آپ poem ڈال دیں گے drama لکھ سکتے ہیں drama ہے تو novel ہے تو novel لکھیں گے اور یا آپ کا کوئی ایسے ابھی اس میں آپ کو کچھ point اور بتانا ہے اسے آپ اچھے سمجھ لیں گے تو آپ بہت اچھا جائے گا next دیا ہوا ہے his lord of the ہاں یہ تو میں آپ بتا چکا ہوں یہ point آپ ڈالیں گے as a writer ٹھیک ہے یہ لکھا ہوا writer and novelist point writer پر اور novelist کے بھی بیس پر ہیں دونوں پیپروں کے کام کے point ہے یہ اور اسی کے بعد میں آپ کو میں اور سمجھ پیپس ریکس پیزنٹڈ بائی the writer ٹھیک ہے homer ٹھیک ہے اس طرح کے لکھے دیں گے and odipas rax is an epic poem ٹھیک ہے epic drama ٹھیک ہے اس طرح کے لکھے دیں گے a man of character ٹھیک ہے تو اسے لکھے دیں گے اس کے آگے لکھیں گے اس کے بارے میں پھر دیا ای man of high status کوئی کریکٹر ہوتا ہے کوئی بھی ہوتا ہے اس کی status ہوتا ہے وہ آئی ہوتا ہے اچھ اس تتیقہ ہوتا ہے وہ لکھ دیں گے main character of the novel یا میں novel لکھ دیا ہے یہ پھر دیں گے main character drama of this poem epic اس طرح سے لکھ دیں گے ٹھیک ہے اگلا question ہے his sacrifice دیکھیں کوئی بھی hero ہوتا ہے کوئی character ہوتا ہے کسی movie میں یا پھر drama میں یا novel میں تو sacrifice بھی کرتا ہے بلدان بھی کرتا ہے تو اس کے بلدان بھارے ہم لکھ دیں گے اگلا question point آپ conclusion یہ آپ 6 point ڈالنے ہوں گے 6 point میں آپ ایک long question کبر ہو جائے جو کہ آپ کو number دے گا 25 جائیے گا first paper کے ساری بلدان دے گا اب بات کرتے ہیں female character کی بات کریں ٹھیک ہے تو female character میں کیا پانٹ آنا چاہیے دیکھیں introduction آپ اس میں ڈالے گے اگلا question آپ کا ہے her attractive nature دیکھیں کوئی female character ہوتی ہے کسی بھی article میں تو اس nature attractive ہوتا ہے نیچر اور attitude کو مطلب word میں لکھ سکتے ہوں کہ سوارتھی بھی ہوتے ہیں لوگ ٹھیک ہے selfish بھی ہوتے ہیں next one sacrifice attitude اور بلدان بھی کرنے کا چہرہ یا صبح بلدان کا صبح moral personality اور ان کی ایک بہت اچھی personality ہوتی ہے next آپ ڈالیں گے conclusion یہ conclusion ڈالنا بہت ہوتی ڈال لی ہیں اچھی مارکن چاہتے ہیں تو اس پرکار سے میں نے آپ کو دونوں ویپنوں کے لانگ کوشن کے سمجھا دی ہے پوائنٹ اور انہی کے بارے میں پوچھ لے گا صور کوشن جو بھی امپورٹنٹ ہیں میں نے سارے چیزیں آپ کی پر روڑ کر دی ہے تو بہاں سے دیکھی جا کے اور بہاں بھی اگر آپ کو چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے تو پر جائیے ہمارا اپلی رکھے ہوں فیپ سارے ہوں تو یہاں پر یہ پیپر آپ کا نام تھا میں نے بتا دیا پس پیپر کیا ہے کلاس لیٹریچر اور ہیسٹری آف لیٹریچر یہ آپ کا پیپر ٹھیک ہے تو یہ آپ کے جو ہیں مین پوائنٹ دی ہوئے ہیں اگر دیا ہوئے اپک انہ کی جو فیچر ہیں اس کی بھی سستائیں انہ کی اوریجن کہا اس کی فیچر بھی سستائیں کیا ہے پلوٹ آف دا سال آف ٹھیک آرس ٹھیک تو آرس ٹھیک جو پلوٹ ہے وہ کیا ہے اس کے ورہ بتانا ہے میجر ٹائپ سا ڈراما جو ڈراما ہے ان کا میجر ٹائپ بتانا چھوٹا بتانا ہے کریٹ کر اپنیشن آب آئی لیڈ اوڈی پس ریکس ٹھیک آئی لیڈ تو آئی لیڈ جو بک ہے اس کا اپنی نکھنا ہے اوڈی پس ریکس ایسی گری ٹری ہے یہ ٹھیک ہے تو اس پر کشن ہے یہ رائٹ نوٹ آم دا کینس ری ری فارمیشن ٹھیک ہے یہاں سے آپ کریں گے اس کو لگلا کوشن دیا ہوا ہے کر 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 نیو کلاس کل ایز نیو کلاس کل 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 میرہ بتانی آج قیوس قی scent hi آپ میں رمینٹک tiếp ڈیو نوٹ اور آج ان آر اور آج آج آ bending сто قی س کے پگ ہ بارے میں آپ کو بتانا ہے تو یہ پیپر پہلا تھا اور سیکنڈ پیپر میں کیا کرنا ہے سکسن ہے آپ کو میں سمجھا چکا ہوں گے تو یہاں پر آپ کو بتانا ہے نوبل کے بارے میں ٹھیک ہے یعنی کی ایلیمنٹس آپ نوبل بتانے ہیں نیکسٹ ہوا کا کوشن ہے آپ کا ہے ایلیمنٹس بتانے ہیں آپ کو پھر دیا ہوا ہے پیرسکیو پیرسکیوڈ نوبل اینڈ ریجنل نوبل گو تھک نوبل یہ پوائنٹ دیئے ہوئے نوبل کے کارنٹس آپ نوبل دیئے ہوئے ہیں تو یہاں کو پڑھنا اس میں سے آپ کا جو ہے ریجنل نوبل کافی بارٹنٹ ہے اگلا کوشن آپ کا ہے انیلیٹک یا انیلیسز کیجئے پریزن پریڈیوز تو یہاں پر جو پلے دیئے ہوئے ان کو انیلیسز کرنا ہے اور اس پرکار سے آپ کی بیڈیویں جو اگر آپ بھل کرتے ہیں تو پیپر آپ کا بہت بڑھیا جائے گا جو میں نے اوپر دی ہوئی ایڈک بتا دی ہیں اب آئیے آپ کو بات کرتے ہیں ہمارا جو اپلیکیشن ہے وہ کس نام سے ہے اور اس کا لوگو کیسا ہے تو آپ کو دکھا دوں میں دیکھیں بی ایسٹڈی آل سبجیکٹ اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بی لائکنڈ آل پر پریس کرنی ہے اور ساتھ ہی اس کے ساتھ جو ہمارا دوسرا چینل ہے جس کے نام جو ہماری اپلیکیشن ہے یہاں لکھا ہوا ہے ہم انہم سنگ لیکچرز کسی نام دے چینل بھی ہے یہ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے اور آپ کسی بھی کوئری کے لیے بات سب کر سکتے ہیں یہ ہمارا جو ہے بی ایسٹڈی آل سبجیکٹ کا لوگو ہے اور آج ہمارا جو ہے راستی ایوبا دیوست تھا تو یہاں پر میں نے وہ پیسٹ کر دیا ہے اور کمیٹی پیسٹ کو ضرور فالو کیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں تینکیو